اسلام علیکم ڈایز کیسے ہیں سب دوست امید ہے سب لوگ فیئر سے ہوں گے خوش باش ہوں گے ٹھیک ٹاگ ہوں گے جی تو دوستو آج انشاءاللہ ہم بنانے جا رہے ہیں لیگنگ کا موقع ہے تو اس میں دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے جو لیگنگ کی ہمارے پاس لیئر ہیں جی سب سے پہلے ہائی لائٹس ہیں اور پہلی لیئر سکرینگ کی ہوتی ہے اس کے بعد جی یہ بھی لینئر برن کا فلٹر ہم اس پر یوز کرتے ہیں اور جو تھرڈ لیئر ہے وہ پارٹس ہوتے ہیں اسے ہمیں پتا سلتا جی کس کس لیئر جو پارٹ ہیں لیکن کہ اس کے اندر ہم کس کس لیئر کے اندر اس کا ڈیزائن ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں بیسیکلی یہ جو پارٹس ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑھ دی ہمیں موقع کے اندر کیونکہ اس کے اندر ہم نے ڈیزائن نہیں ایڈ کرتے ہیں یہ جسٹ کلر پارٹس پارٹس مرچ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کتنے پارٹ بنے ہوئے ہیں کتنی لیئر ہم نے بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بیسیکلی ہم یوز نہیں کرتے اس کے بعد سمارٹس ہیں سمارٹس کے اندر اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں جو ٹریس جن کو ٹریس کے لیئر بنی ہوئی ہیں جن کے اندر ہم اپنا کسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سار جتنی بھی لیئر ہیں وہ ساری سمارٹس کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے جی نیسٹ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی بھی وائٹ موقع پہ ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہم جب خود ہی لیئر ہم نے کرنی ہے تو تب ہمیں پتا ہوگا تو تب ہی ہم لیئر جو ہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فائل جو ہیں یہ آرڈی پی ایس ڈی فائل پرچیز فائل ہیں میرے پاس تو اس کے اندر لیئر بنی ہوئی ہیں آرڈی اور اس کے بعد نیچے پارٹس ہیں جی پارٹس کے اندر کلر ہیں ٹھیک ہے تو پارٹس کو اگر ہم نے یوز کرنا ہے تو جو اوپر سمارٹس کا گروپ ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں بند کرنا بڑے گا ٹھیک ہے اس کو بند کریں گے تو ہی جو ہے پارٹس کے کلر جو ہیں ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ تو آہ جو لیگنگ ہے وہ تو ہم صرف کلر کے اندر ہی یوز کر سکتے ہیں مطلب سالڈ کلر وان کلر کی ایک لیگنگ ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے آہ مسال کے دور پہ جی ہمیں آہ یلو یا بلو کہلیں جی یہ اس کلر کی لیگنگ بنانی ہے تو اس کلر کورڑ کو ہم کھاپی کر کے ڈبل گلک کرتے جائیں گے جی تو اس جگہ پہ جو کورڑ ہم نے وہ پہلے لیئر کا جو کلر کورڑ کا بھی کیا تھا وہ ادھر بیسٹ کر دیا ہوکے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ پرپل کلر بیسکلی جو ہے اس کا لیگ پارٹ کا ہے لیکن وہ ادھر پارٹ شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ باندھ بھی کر دیتے ہیں تو کوئی اشو نہیں ہے جی اس کے بعد سٹیچنگ ہے جی اس کے اوپر بلیک کلر کی اچھی لگے گی ٹھیک ہے سٹیچنگ کے بعد بیس کلر ہے بیس کلر بیسکلی بیلٹ کا کلر ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اگر ہم نے سیم کلر بیلو کرنا تو کلر کورڑ ہمیں پیسٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو انسائیڈ یہ کلر تھوڑا سا جو ہے ریڈ والا ٹھیک ہے یہ سٹیچنگ کے نیچے اگر گور کریں تو یہ ہمارا جو ہے جی یہ پارڈ اپر انر پارڈ تو اس کو بھی اگر اب سیم کرنا ہم نے تو سیم کر دیں گے جی ٹھیک ہے تو یہ درہ چیک کریں آپ کا یہ آپ کی ساری لگیں ٹھیک ہے یہ پارڈ کے اندر جیسے ہم اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف ون کلر ہم پارڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی ٹھیک ہے بہت کم ایسے پاسیبل ہی نہیں ہے کہ ون کلر کی لیگنگ ہو ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ پھر بھی ہمیں اوپر لوگو یا موقع وغیرہ کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے ٹیکسٹ ایڈ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایسے سیمپل بہت کم چلتی ہے اگر لوگو بھی لگانا ہے تو پھر بھی ہمیں سمارٹس کے اندر جانا پڑے گا تو پارڈ کو میں بند کرتا ہوں جی سمارٹس کو ایکٹیو کرتا ہوں تو سمارٹس کی سب سے پہلے والی لیئر جو اب یہ خود ہی کری ہوئی ہے حالی ہے تو اس کو منڈ ایلیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی فیل کلر ہے ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ کا بھی ہے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے لیئر ٹو بھی کسی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی تو نیکسٹ آگیا جی ہمارے پاس بیلٹ آگیا جی اب بیلٹ کے اندر بیسیکلی یہ دیکھیں جی یہ جو نیو لیئر ہے اس کو کلپ کیا ہوا ہے بیلٹ والی لیئر کے اندر جیسے ہی میں آلٹ پریس کروں گا دونوں کے درمیان کرسر کو لے گیا ہوں گا تو کلپ کرتا ہوں جی وہ جو ڈیزائن تھا میں نے جو بیلٹ کے اندر پیسٹ کیا ہوا تھا وہ ڈیزائن باہر نکل گیا ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ڈارٹس کا جو ہے نا وہ ڈارٹس کی پیک ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ بھی ہم اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں جی یہ ہے ہماری ایمیج ٹھیک ہے جو ادھر لا کے پی اینجی ایمیج میں نے ایکسپورٹ کی ہوئی تھی تو آپ بھی اپنی مرضی سے کوئی ڈیزائن ادھر جو ہے وہ پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر نئی لیئر بھی کریئٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے بھی لیئر کریئٹ کی ہے تو اس کے اندر میں سالڈ ریڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سالڈڈ ریڈر بسیکلی جو لیئر ہے لیئر پوری جتنی بھی ہماری بیکگرونڈ ہے اس کے اندر ساری ٹھیک ہے جتنا بھی ایئریہ اس نے اسKO کور کرنا ہے نیو والی جو بھی لیئر ہوگی ٹھیک ہے تو اگر ہم اسی لیئر کو بیلڈ کے پاس لے گیاتے ہیں اور اس کے اندر بیلٹ کے اندر مرچ کر دیتے ہیں تو وہ جتنا بھی کلر تھا وہ سارے کا سارا بیلٹ کے اندر مرچ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے اندر چلا گیا کلپ کر دی ہے ہم بسی کے لی اس کو یا کلپنگ ماسک جو ہے فوٹو شاپ کی لینگلی میں وہ یوز کر دی ہے جی ٹھیک ہے تو اس لیے ہر کی کلر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹھیک ہے تو میں اس کو ٹلیٹ کر رہا ہوں میں نے جسٹ آپ کو ایڈیا دیا تھا کہ آپ بھی اپنی مرضی سے ایسے کوئی بھی لیئر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ نیو جو 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 ٹلیٹا noi کو گلپ کیا ہوا تھا بیلٹ کے اندر ٹھیک ہے تو بالٹ کے اندر ایسے ہی آپ اپنا کسٹم دیزائن ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیلٹ کے بعد آتے ہیں جی بسکلی یہ لیئر بھی تھی تو جس سے لیئر کے بھی ساتھ ہیں اب بیلٹ کا ڈیزائن جو اکٹیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جا کے اب اس سے آپ نے اگر چیک کرنا جی یہ جو بیلٹ کا ایریا ہے یہ کون سا ہے تو آپ نے کنٹرول پریس کر کے کنٹرول جیسے ہی پریس کیا تو وہ جو کرسر کی شکل ہے اس کے ساتھ سکیئر آ جاتا ہے تو میں نے یہ جو رائٹ سائٹ والا ہے اس کے اوپر کلک کرنا تو وہ بتا رہا جی اس کے اندر آپ کا یہ بیلٹ کا ایریا ہے تو جو آپ اس لیئر کے اندر جا کے ڈیزائن ایڈ کریں کہ وہ صرف اسی لیئر کے اسی ایریا کے اندر آئے گا ٹھیک ہے تو میں کنٹرول ڈی بریس کر کے ڈی سیلیکٹ کر رہا ہوں جو سلیکشن پارٹ آیا تھا وہ میں نے ڈی سیلیکٹ کر کے اس کو پتم کر دیا تو کیونکہ بیلٹ میں نے آ رہا ہے دی اوپر لیئر جو ہے ڈیزائن جو ہے اس کو ایڈ کر دیا تو میں جو یہ بیلٹ والی لیئر جو ہے اس کو یوز نہیں کر رہا اس کے بعد کرتا ہے جی لیفٹ لیگ لیفٹ لیگ پہ کلک کرتے ہیں جی ٹھیک ہے ڈبلز لی کرتا ہوں جی یہ میں نے وہی جو ڈیزائن بیلٹ کے اندر ایڈ کیا تھا وہ لیگز کے اندر بھی آہ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ڈیزائن اور اوپر دو ریکٹینگلز کے ساتھ ہے یہ پٹیاں ایڈ کر دی ہیں یہ پٹیاں کیسے ایڈ کرنی ہیں جی یہ آپ نے جانا ہے آپ ٹولہ ٹول بار میں تو اس میں جو پہلا ٹول ریکٹینگل ڈول اس کے ساتھ آپ نے لاک اس کو ڈرائک کر دینا جی ٹھیک ہے آپ کی پٹی ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پٹی کو آپ نے اگر چھوٹا بڑا کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے تو آپ نے یہ سرٹیٹائنگل کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ریکٹینگل کو سلیکٹ کرنا ہے تو وہ ریکٹینگل ہماری سلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اب ان کے اندر تینوں کو نام دے سکتے ہیں جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اگر نہیں پتا چل رہا تو لیئر کو بند جائے اور دوبارہ آن کریں گے تو آپ کی لیئر جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی تو اس کو اگر چھوٹا بڑھا کرنا پا ٹھیک ہو تو کنٹرول ٹی پریس کریں گے تو یہ آپشن آ جائیں گے ٹھیک ہے تو شفٹ پکڑ کے اگر آپ کریں گے تو یہ سموتلی ایک سائٹ سے ہوگی اگر آپ نے لینٹ اور بیڈر سیم ٹائم پہ بڑی کرنی ہے تو پھر آپ نے آلٹ بریس کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں بھی آلٹ بریس کریں گے تو تو پھر بھی یہ ایک جیسی بڑی ہو گی ٹھیک ہے تو اس کو میں انٹر کرتا ہوں تو جو آپشن ہے وہ چلا جائے گا اور کنٹرول ہے مجھے دو ہی پٹی ہیں چاہیے کنٹرول ایس کرتا ہوں جی ٹھیک ہے تو جو بیک گرونڈ لیئر ہے اس کا کلر بلیک ہے تو چلیں ہم اس کو تھوڑا سا کلر کو چینج کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ہم کر دیتے ہیں جی بھی ڈاک بلو کلر جو ہے ہمارا اس کلر کے ساتھ اچھا کمیلیشن ہے گا تو کنٹرول ایس پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیزائن ایسے ہی آپ نئی لیئر بنا کے وہاں پہ جو بھی آپ کی ایمیج ہے لیکن ایمیج جو بھی لے گئیں گے وہ آپ نے پی اینجی لے کے آنی ہے تو یہ اس کو میں باندھ کرتا ہوں جو مین لیئر میں آتے ہیں تو ہمارا کلر چینج ہو گیا وہ ایسے ہے جو نیچے رائٹ لگ تو رائٹ لگ پہ آتے ہیں تو سیم پراسیس جیسے ہم نے لیفٹ لگ میں کیا تو پٹی در بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن جو بھی آپ کو پسند ہے اپنی مرضی کا یہ کلر فیل کیجی میں نے دو لیئرز کر دی ہوئی تھی تو ان کا فائدہ نہیں ہے تو آپ نے ایک ہی رکھنا ہے اس کو بھی جتنی آپ لیئر جو آپ کا ریکوائیڈ ڈیزائن ہے جس اس لیئر کو رہنے دیں ایسے فائل جو ہے وہ جی ہے بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر ادھر آپ میں بلو کلر سیم کرنا ہے تو وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا جی وہ آپ نے جانا ہے ادھر جو لیفٹ لگ کا ڈیبل کلک کریں گے یہ کوڈ کا بھی کریں گے ٹھیک ہے تو رائٹ لگ کے اندر آکے ڈیبل کلک کریں گے کلر کے اوپر تو ادھر پیسٹ کر دیں گے وہ کوڈ سیم کلر ہمارا جو ہے دوسری لگ پہ بھی اپلائی ہو جائے گا تو جیسے ادھر ہنڈر پرسنٹ سیو جو ہے وہ ہوگا تو پھر جو چینج ہے وہ فرنٹ پہ اپلائی ہوگی تو جو بیلڈ کلر ہے بیلڈ کلر کا بھی ہم سیم کر لیتے ہیں کوڈ ہم نے کپی کیا تھا پہلے آر ایڈی تو اس کو کنٹرول ایس پرس کرتے ہیں جی تو یہ ہمارا مقب تیار ہو گیا ہے تو اس کے میرے پاس چار سائیڈ پوچوں ہیں ویو جو ہیں ڈیفرنٹ سٹائل کے اویلیبر ہے اس میں بیک ہے فرنٹ ہے ایک رائٹ اور لیفٹ پوز ہے ٹھیک ہے جی تو چاروں کی میں نے زیف فائل جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اور زیف فائل کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو ایکسٹریکٹ کر کے جو فائل کا پاسورڈ ہے جی وہ آپ نے لگا دینا اور آپ کی جو فائل ہے وہ آپ کے پاس ایکٹیویٹ ہو جائے گی آ جائے گی ایکسٹریکٹ ہوکے تو آپ نے اس کے اندر جو پاسورڈ لگانا ہے جی زیپ کے اندر وہ ہے جی لیکن ٹھیک ہے اور یہ سارے ورڈ جو ہیں وہ آپ نے چھوٹے لکھنے ہیں بڑے نہیں لکھنے کیونکہ میرے پاس فارٹ ہی اس طرح کا ہے کچھ جی تو آپ نے یہ سارے سمال ورڈ میں لکھنے ہیں لیگنگ تو آپ کی جو فائل ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی